اور آج میں آپ سب سے یہی کہنے کے لئے آیا ہوں ہم آبھاری ہیں بردان منطری موڈی جی کے جنہوں نے اتھیاس کے ان کالے ادھیائیوں سے پردہ اٹھا کر کے دیس کی چندہ کی آنکھوں کو کھولنے کا کام کیا ہے دیس کا دھانا کر سکت کیا ہے اتھیاس کے ان گلتیوں کے پرمار جن کے لئے راستہ بنانے کا ایک آوہان ہم سب کا کیا ہے اور اسی آوہان کے ساتھ جوڑنے کے لئے میں آپ سب سے بھی کہنے کے لئے آیا ہوں کہ جو دریسے 1947 میں آتا وہی دریسے تو آج بانگلہ دیس کے اندر ہم سب کو دیکھنے کو ملا ڈیڈ کروڑ اندو کس طریقے سے بانگلہ دیس کے اندر آ چلا چلا کر کے اپنے آپ کو اپنے سمیتہ کو بچانے کے لئے گوہار لگا رہے ہیں اور دنیا کے موسیلیویں کتھٹ سیکلوریسٹ بھارت کے اندر بھی ان کے موسیلیویں ایک بھی سب دن کا نہیں نکلنا ہے کیونکہ ان کو بھے ہے کہ اگر ان نری کمجور لوگوں کی اس بخص میں انہوں نے آواز نکالی ان کا ووٹ بینگ کسک جائے گا ووٹ بینگ کی چنتہ ہے لیکن مانویے سمبیدنا ان کی مر چکی ہے مانو تاکہ رقصہ کے لئے ان کے موسیلیویں ایک بھی سب دنی نکلنی والا ہے نہیں نکلے گا کیونکہ انہوں نے آزادی کے بعد لگاتار اسی پرکار کی راست نیٹی کو پریدیت اور پروچساہیت کیا اس کو لے کر کے آگے بڑھتے رہے یہ لگاتار بانٹو راج کرو کی اس راست نیٹی کے تحت کے لوگ تیز کے اندر کارے کرتے رہے انگریجوں سے ستہ انہوں نے اس سمیں پرابت کی یہ واسطوں میں بھارت کی ستہ کا نترک تو نہیں کر رہے تھے بلکہ انگریجوں کے ہی بریٹی سر کے ہی مانس پتروں کے روپ میں انہوں نے بھارت کی ستہ کو اس روپ میں سنچالن کرنا شروع کیا جیسے بریٹی سر اس دیش کے اندر کر رہی تھی اور آج اسی کا دسمینام یا دیش لگاتار چکایا ہے اکھنڈ ہندوستان چکایا ہے لیکن ہمارا سنکلپ ہے مہارسی اربند نے جو انیس سو سینتالیس کے پہلے گوشنا کی تھی آزادی کی تراثد دیش کی بیوہاجن کی تراثدی آزادی کے ملنے کے بعد اکثر انہوں نے اس بارے میں اپنی چنتہ بھی کیا اور انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ آدھیاتمک جگت میں پاکستان کوئی واسطبکتہ نہیں ہے یا تو اس کا بھارت میں بلائے ہوگا یا پاکستان ادھیاس سے سماپت ہوگا ہمیشہ کے لئے سماپت ہوگا کیونکہ آدھیاتمک جگت میں جب جس کا کوئی واسطبک اسکت پہ نہیں ہے اس کو نشت ہی ہونا ہے اور اس کی نشتتہ اس کے نشتورتہ کو ہمیں سندے کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں یہ ماننا چاہیے یہ ہوگا لیکن اس کے لئے ہمیں بھی تیار ہونا ہوگا ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا ہمیں اپنے ان گلتیوں کا پریمارچن کرنا پڑے گا جن گلتیوں کے کارنہ بیدیسی آکرانتاؤں کو بھارت کے اندر گھسنے بھارت کی پویتر تیر تھستلوں کو اپیتر لک کرنے بھارت کی پرمپرہ اور سنسکرتی کو نشت کرنے کا ایک اوثر جنہیں جنہیں پرابت ہو ہوا تھا اس پرکار کی گلتیوں کو وہ بیبھاجن کی جو تراستی تک ہمیں پہنچایا ہے بھارت بھوٹی کرنے چاہیے بھارت کے سمدھان نرماتاؤں کے پتی ابار سردار سمان کا بھاو بکت کرنا چاہیے ہمیں سردار بھلا بھائی بھٹیل کے دڑتا کا سمان کرنا چاہیے ہمیں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم رام بیٹ کر کے پرتی ست ست نمن کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی بیڑا کو دمانے کے بعد جود بھارت کی ایکتا اور خندتا کے پرتی بھارت کی سمدھان کو بھارت واشیوں کو پردان کیا جو سمدھان آج بھی ہم ست کا مطرت کو کرتا ہے ہمارا مارگ درشن کرتا ہے اور ان سبھی مہاپورسوں سے جنہوں نے بھارت کی سمدھان سوا کے ماتنیم سے بھارت کو دنیا کا سب سے بڑا سمدھان دیا اس سمدھان کے ماتنیم سے ہم سب کو بھارت کی سلوک تنٹر پر گوروک کے انفوتی بھی کرنی چاہیے اور اس لوگ تنٹر کے ساتھ مل کر کے کیسے ہم لوگوں کو جو ستنٹرتا ملی ہے ان ستنٹرتا کے ان نائکوں کے پرتی سردھا کا بھاو بیکت کرنا ہوگا جن مہاپورسوں نے اپنا سروسو بھارت کی آزادی کے لیے سمرپت کر کے اپنے آپ کو بیلدان کیا تھا آج کے سوسر پر بھارت پھر سے اکھنڈ بھارت کی سامے اکرسر ہو سکے مرسے ربندوں کے سپنے کو ساکار کر سکے ان کی بہت سے بانی ست ثابت ہو سکے اس کے لیے ہمیں بھارت کو انیس سو سینتالیس تک جب بھارت اپنی آزادی کا ستابتی مہتصو منا رہا ہوگا ستابتی مہتصو انیس سو سینتالیس میں جب بھارت کی آزادی کے سو ورس پورے ہو رہے ہوں گے اس سمیں ایک ایسا بھارت جو وکسد بھارت ہوگا سکتی سالی بھارت ہوگا سسکت بھارت ہوگا اور سسکت بھارت کے نرمان کے لیے پردھان منطری جی نے آزادی کے امرت مہتصو کے احسر پر جن پنچ پڑنوں کی بات کی ان پنچ پڑنوں میں سب سے مہت دکون پڑن ہے اور وہاں ہے ناکری کرتب ناکری کرتب کے پردی ہم جس چھتر میں کام کر رہے ہیں کسی بھی چھتر میں ہو سکتے ہیں ساسن میں ہو سکتے ہیں پرساسن میں ہو سکتے ہیں پولیس سیوا میں ہو سکتے ہیں بیوسائے میں ہو سکتے ہیں یوہا ہو سکتے ہیں کسان ہو سکتے ہیں میلائیں ہو سکتی ہیں سماج کے کسی بھی طبقے میں رہ کر کے وہ کارے سکھ سکھ ہے اری وقتہ ہے کسی بھی چھتر میں وہ کام کر رہا ہے اس چھتر میں اپنے ناکری کرتبیوں کا پالن کرتے ہوئے راشت پرثم کے بھاو کے ساتھ اسے کارے کرنا ہوگا راشت پرثم کا یہ بھاو جب ہمارے جیون سنکلپ بنے گا تو بھارت کے اندر بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے میں کوئی دیر نہیں لگنی والی ہے یاد رکھنا پچھلے دس ورس کے اندر بھارت کی پرگتی دنیا کو اچمبت کرتی ہے دنیا کو آکرشت کرتی ہے دنیا ویبوت ہے بھارت کی طرف آسا بھری نگاؤں سے دیکھ رہی ہے اسے بسواس ہے کہ بھارت اگر سرکشت ہے تو بسو مانوتا سرکشت ہے اور اس لئے بھارت کی طرف آج کے سمیہ میں دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی سنکٹ آتا ہے تو بھارت کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے بھارت کی طرف دنیا کا یاکرشن ہمیں ایک نئے بھارت کا درشن کراتا ہے پران منتری موڈی جی کے نترتو میں اس نئے بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے روپ میں ستاپید کر رہا ہے اور دس ورس میں آج سے دس ورس پہلے بھارت دنیا کی دسویں بڑی ارثک نہ سکتی تھا آج بھارت دنیا کی پانچویں بڑی ارث بیوستہ بنا ہے اگلے تین ورس کے اندر بھارت دنیا کی تیسری بڑی ارث بیوستہ بن جائے گا مجھے دنیا کی دنیا کی مجھے 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 نی υب uncle مجھے 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 موسیقی